بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو نولیج ایکر یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جن کے موبائل پی ٹی اے نے یا تو بند کر دیے ہوئے ہیں یا پھر ان کے موبائل بند ہونے ہیں یا پھر ان دوستوں کے لیے جنہیں ابھی تک یہ بھی کنفرم نہیں ہو چکا کہ جو ڈیوائس وہ یوز کر رہے ہیں کیا یہ پی ٹی اے سے امپروفڈ ہے یا نہیں تو آج کی ویڈیو میں کچھ باتیں ڈسکس کریں گے اس حوالے سے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن دبائیے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی نوڈفکیشنز بھی آپ کو ملتی رہیں تو چلیں ویڈیو شروع کر لیتے ہیں دوستوں سب سے پہلا جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کرنڈ ڈیوائس جو ہے وہ پی ٹی اے سے ویڈیفائیڈ ہے یا نہیں ہے تو فرسٹ آف آل تو یہ کنفرم کریں گے یہ کنفرم کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے موبائل کے میسجز والے پورشن میں چلے جائیے یہاں آپ لکھیں سٹارٹ چیٹ پہ اوپر آپ نے ایک نمبر دینا ہے چوراسی چوراسی ٹھیک ہے جی اور یہاں نیچے جہاں پہ ہم میسج لکھتے ہیں یہاں آپ نے اپنے موبائل کا ایمی نمبر دے دینا ہے جو کہ تقریبا بیس یا پندرہ یا اٹھارہ ڈیجٹ پر ہوتا ہے ٹھیک ہے اسے سینڈ کر دینا ہے تو ان کا آپ کو جو ہے وہ میسج آ جائے گا کہ آپ کا یہ جو موبائل ہے یہ ویڈیفائیڈ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے پہلا تو یہ ہے اچھا اب نیکسٹ جناب جو دوسرا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے پلی سٹور میں چلے جائیے یہاں پہ آپ نے ڈی وی ایس سرچ کر لینا ہے ایک پی ٹی ایک ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے وہاں ایک اپنکیشن میں بنائی ہوئی ہے تو یہ سرچ جیسے یہ میں نے بھی انسٹال کر لیا آپ بھی کر لیجئے گا اوپن کرتے ہیں یہاں دو چیزیں ہیں ایک تو آپ کو یہاں پہ اپنا ایمی انٹر کرنا ہے ایمی انٹر کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ بتا دے گا کہ آپ کا ڈیوائس ویریفائیڈ ہے یا نہیں یہ بھی میں آپ کو چک کروا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایشو یہ ہوتا ہے کہ جس جیوائس کو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کا کنفرم نہیں ہوتا کہ اس کا ایمی نمبر کیا ہے یعنی کہاں ہے کیسے ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل کے جناب ڈائل پیڈ میں جائے اور یہاں پہ لکھئے سٹار ہیش زیرو سکس ہیش ٹھیک ہے تو یہ آپ کے دونوں ایمی نمبر سیدھے نمبر سارا آپ کے موبائل کہا جائے گا ایک طریقہ یہ ہے اگر آپ کے موبائل کا ایسے نہیں آ رہا تو پھر آپ کیا کریں موبائل کی سیٹنگز میں جائیں سیٹنگ میں جانے کے بعد لاسٹ میں سسٹم میں چلے جائیے یہاں پہ جانے کے بعد اڈوانس میں آ جائیے اور یہاں پہ لکھا ہوگا اباؤٹ فون ٹھیک ہے یہاں پہ فون میں چلے جائیے اور یہاں کچھ لیگل انفرمیشنز اور یہاں پہ آپ کے ایمیز سسٹم بھی مجود ہے یہاں سے آپ اپنے ایمی کو کوپی کر سکتے ہیں اور اس کو پھر کیا کرنے یہاں سے کوپی کر لیجئے اب آپ نے وہی والے انسٹال جو آپ نے اپلیکیشنز کی ہوئی ہے اسے اوپن کر لیجئے تو یہاں پہ آپ نے وہ لکھ دینا ہے جو آپ نے کوپی کیا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ کے کیا میسیج ان کا رسیب ہوگا میرے پاس اپنے موبائل کا ہے تو ہم وہ کنفرم کر لیتے ہیں کیا وہ موبائل ریجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے تو ہم نے اس کا ایمین لکھ رہے ہیں اس کے بعد لکھنے کے بعد آپ چیک پہ کلک کیجئے یہ آپ کو فائنڈ کر کے بتا دے گا دیکھیں اس نے کہا دیا جی یہ بلکل پی ٹی سے ایمپرووڈ ہے ٹھیک ہے ریجسٹرڈ ہے تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے یہ دیوائیس آپ یوز کر لیں یہ بند نہیں ہوگی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اسے ویریفائیڈ کر لیں اور ایک میسج کا طریقہ ہے اور ایک اور دوستو سم ٹائم آپ جب موبائل خریدتے ہیں تو آپ کو جو ڈبا ملتا ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں فار اگزامپل جیسے یہ میرے پاس ایک موبائل کا ڈبا موجود ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو ایک سٹیکر ملتا ہے ہر ڈبے پہ لگا ہوتا ہے جو ویریفائیڈ ہوتا ہے تو یہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ پی ٹی کا ایک سٹیکر ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کا موبائل جو ہے وہ ویریفائیڈ ہے یا نہیں اب یہاں پہ اسی ڈی وی ایس سسٹم کی جو اپلیکیشن ہے اس کا ایک اور آپشن ہے یہاں سے اگر آپ کو ایمی نمبر کا نہیں پتا تو آپ اسے سکین کر سکتے ہیں جیسے یہ میرے پاس کچھ موبائلز پڑے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ موبائل ہے میں اسے چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہ سکین کرنا اس نے شروع کر دیا ہوا ہے تو یہ خود بخود ہی سکین کرنے کے بعد بھی بتا دے گا کہ اس موبائل یہ جو موبائل ہے کیوں موبائل اس وقت آئی سیکس میٹل ون تو اس کا ہی میں نے پہلے ابھی تھوڑے دیر پہلے چیک کیا تھا تو یہ ویریفائیڈ ہے تو اس طرح سے یہ سے چیک کر دے گا یا پھر آپ کے موبائل میں جو ڈبا آپ کے موبائل کے ساتھ آتا ہے تو اس کے اوپر بھی یہ دونوں آپ کے سیریز دی ہوتی ہیں ایمی نمبر تو اسے بھی آپ یہاں سے دیکھ لیں یہ دیکھیں جیسے یہ دونوں ایمی یہاں پہ موجود ہیں سیریل نمبر میں موجود ہے تو یہاں سے بھی آپ یہ اسے سکین خود بخود کر لے گا اگر آپ اسے زوم کر لیتے ہیں تو یہ دو طریقے تھے اسے کرنے کے اب فائنل بات دوستو جب ہمیں یہ کنفرم ہو جا کہ ہماری ایک ڈیوائس بند ہوئی پڑی ہے وہ جو ہے یعنی کہ امپروف کیے بنا نہیں سرنا ہمارا تو یاد رکھئے اگر آپ پاکستانی ہیں اور پاکستان کے رہائش وزیر ہیں اور آپ بہار کے ملک سے آپ نے کوئی ابھی تک چکر نہیں لگایا ٹھیک ہے آپ بہار نہیں گئے تو یاد رکھئے آپ کو اپنا بند موبائل کھلوانے کے لیے لازمی پے کرنا پڑے گا ان کا ٹیکس ہے وہ آپ کو لازمی دینا پڑے گا اس کے بینے آپ کا اس کا کوئی بھی گزارہ نہیں ہوگا آپ کو ٹیکس لازمی دینا پڑے گا ٹھیک ہے ہاں ایک کام آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی دوست باہر سے آیا ہے یعنی کہ اس کا پاسپورٹ ہے اور وہ باہر سے ٹریبل کر کے آیا ہے تو اس کے نام پہ ایک موبائل آپ کا فری جو ہے وہ ریجسٹرڈ ہو سکتا ہے اور اس کا طریقہ بھی میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں آپ نے دوبارہ سے سٹار ایٹ فور ایٹ فور ڈائل کر لینا ہے ڈائل کرنے کے بعد کسی بھی سم سے کر لیں نو ایشو تو سوری تو یہاں پہ ون پریس کرنے ریجسٹر موبائل دیوائز یہاں دیکھیں پاکستانی لوکل انٹرنیشنل ٹریبل تو یہاں آپ ون پریس کر دیجئے اور یہاں پہ جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریبلر پہلا پہلا آپشن آپ نے ڈائل کرنے یہاں پہ پہلا آپشن ڈائل کرنے کے بعد اب اپنے اس دوست کا آپ نے آئی ڈی کارڈ نمبر جس سے آسواری پاسپورٹ نمبر جس سے آپ نے لیا ہوئے بیس سینسوں کا وہ درج کر دیجئے ٹھیک ہے درج کرنے کے بعد آپ اسے یہاں سے سینڈ کر دیں گے اور اس کے بعد جیسے آپ سینڈ کریں گے تو وہ آپ کو اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر مانگے گا تو آپ اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر دے دیں گے اور اس کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا موبائل دوسیمو والا ہے یا ایک والا تو وہ سیلیکٹ کر دیں گے تو آپ کا ڈیوائس جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اگر بند پڑے تو چل پڑے گا لیکن اگر آپ کے پاس جو آپ نے پاسپورٹ اور نمبر ڈائل کیا ہے وہ بہت سے آئے ہوئے بندے کا ہو جس کے پاسپورٹ پر ویزا لگا ہو ونہ یہ نہیں ہوگا تو ہوپسو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو کمیٹس میں بتائیے گا لازمی خود کا بہت سارا خیار رکھے گا خدا حافظ